اس وقت جو بڑی خبر مل رہی ہے وہ راج تھاکرے اور ان کی پارٹی سے جڑی ہوئی ہے جیسے جیسے چناؤں نزیک آ رہے ہیں ویسے ویسے دل بدل بھی ہو رہا ہے ساتھی ساتھ پارٹیوں کا بلے بھی آپس میں ہو رہا ہے انڈیا کا کنبہ بڑھ سکتا ہے مہاراتشو کی راجنیتی سے جڑی بڑی خبر ہے امینس آج انڈیا میں شامل ہو سکتی ہے ہمشہ سے آج راج تھاکرے کی ملاقات کی خبر ہے ملاقات کے بعد گڑھ بندن کا اعلان ہو سکتا ہے یعنی کہ راج تھاکرے کی امینس انڈیا کا حصہ ہو سکتی ہے راج تھاکرے نے پانچ سیٹوں کی بی جی پی سے ڈیمانڈ کی ہے اور اس ڈیمانڈ پر بی جی پی کیا پانچ سیٹ دینے کے لیے تیاب ہو جائے گی کیا پانچ سیٹوں کے بعد یہ جو فارمولا گڑھ بندن کا ہے یہ آپ لگ بگ پکا سمجھے کیونکہ پچھلے کچھ دن سے یہ سکرگاہت لگاتا تھا کہ راج تھاکرے کی پارٹی انڈیا میں شامل ہو سکتی ہے انڈیا کا حصہ ہو سکتی ہے اور ایسے میں جب آج خبر یہ ہے کہ راج تھاکرے دلی پہنچ رہے ہیں ہمیشہ سے ملاقات ہے تو اب مانا یہ جا رہا ہے کہ بات تو ہو گئی ہے اب اوفیشل جو ڈیکلیئر کرنا ہے اوفیشل اناؤنسمنٹ ہونا ہے وہ اب ہو سکتا ہے کہ دلی میں اس ملاقات کے بعد ہو جائے ملاقات کے بعد گڑھ بندن کو لے کر جو فائنلی جانکاری ہے وہ سامنے آ جائے گی پانچ سیٹ کی ڈیمانڈ راج تھاکرے کر رہے ہیں اور ایسے میں بیجے پی سو سمجھ کر قدم اٹھا رہی ہے ساتھی ساتھ بیجے پی کی طرف سے ایک کوشش ہے سہیوگی دل زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ جوڑے کیونکہ بیجے پی جو نعرہ دے چکی ہے تین سو ستتر پلس کا ساتھی ساتھ انڈیا یعنی کی جو سہیوگی دلوں کے ساتھ انڈیا کا پورا کنوا ہے وہ چار سو پلس جائے گا یعنی کی چار سو کے پار جائے گا یہ لگاتار منچ سے پی ام موڈی بھی کہہ رہے ہیں ایسے میں راج تھاکرے ایمین ایس پارٹی وہ انڈیا کا حصہ ہو سکتی ہے انڈیا میں شامل ہو سکتی ہے آج ملاقات جو ہے وہ خاص مانی جا رہی ہے راج تھاکرے امیشہ سے ملیں گے دلی پہنچ رہے ہیں اور دلی میں ہی دونوں نیتاؤں کے بیچ میں یہ ملاقات وہ بھی لوگ سبھائی الیکشن سے ٹھیک پہلے ایسے میں سکھ مکہت تیز ہو گئی ہے کہ انڈیا میں آج راج تھاکرے اپنی پارٹی ایمین ایس کو شامل کر لیں گے لوگ سبھائی الیکشن کو لے کر جو سیٹ شیئرنگ کا فارمولا ہے وہ ابھی بھی مہاراتر میں اٹکا ہوا ہے وہاں پوری طرح سے صاف نہیں ہے کہ کون کس سیٹ پر لڑے گا کس پارٹی کو کتنی سیٹ ملی ہیں پھر چاہے وہ انڈیا کی بات ہو یا پھر وہ انڈیا گڈنھن کی بات ہو ایسے میں راج تھاکرے جو پانچ سیٹوں کی ڈیماند کر رہے ہیں پانچ سیٹوں کی مانگ پر بی جے پی کیا مہر لگا دیتی ہے آج دونوں کے بیچ میں ملاقات ہوگی وکاس شریواستو میرے ساتھ جھڑ گئے ہیں زیادہ اپدیت کے ساتھ وکاس راج تھاکرے آج دلی آ رہے ہیں پچھلے دنوں خبر ایسی تھی کہ راج تھاکرے کی پارٹی ڈی اے کا حصہ ہو سکتی ہے اب جب دلی آ رہے ہیں تو خبر کنفرم سمجھے ڈی دکی ابھی بھی قیاسی لگایا جا سکتے کیونکہ کل ہی ہم نے اس بیشہ پر سی اے میکنہ شندے سے بھی سوال کیا تھا کہ کیا راج تھاکرے کی پارٹی ایم این ایس این ڈی اے کا حصہ ہو سکتی ہے اس پر انہوں نے بہت ہی نپاتولہ جواب دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ راج تھاکرے جو ہیں ان کو ہمیں ایک لائک مائنڈ پارٹی کے طور پر دیکھتے ہیں وہ موڈی کے ہی وچار دھارہ کو فالو کرتے ہیں اور اسی لئے اگر وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ہمیں کوئی اپتی نہیں ہے ان کا سواگت ہے لیکن باوجود اس کے انہوں نے اس بات کو کنفرم نہیں کیا کہ راج تھاکرے این ڈی اے کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور جب آج راج تھاکرے دلی کے لئے رفانہ ہو رہے ہیں تو یہ جو کل تک جو قیاس لگایا جا رہے تھے اب وہ ایک قسم سے پختہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اگر راج نیتی میں کوئی کسی کی برائی نہیں کرتا ہے کوئی کسی کے خلاف نہیں بولتا ہے اگر فیور میں چیزیں بولے تو یہ انڈیکیشن مانا جائے اگر ایکناچ شندے کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی ہاں بہتر وچانڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب انڈیکیشن سیدھا سیدھا ہے کہ انڈی اے میں اب کنبہ بڑھنے والا ہے یہ بالکل یہ مانا جا سکتا ہے کیونکہ اس سمائے بی جے پی کے بھی کچھ شیرش نیتا مہاراشترا کے اس سمائے ڈلی میں ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات ہو سکتی راج تھاکرے کی وہاں پر اور سیڈ شیرنگ کو لے کر ایک فارمولا فائنلائز کیا جا سکتا ہے ہمیں یہ جانکاری مل رہی ہے کہ راج تھاکرے مہاراشترا کی دو سیٹوں سے اپنا کانڈیڈیٹ اتارنے کے ایک چھک ہے جس میں ساؤت ممبئی اور شیرڈی کی سیٹیں ہیں اور یہی دو سیٹیں وہ مانگ سکتے ہیں لیکن ابھی تک چونکہ خود اینڈیئے میں سیٹ شیرنگ کو لے کے فارمولا فائنلائز نہیں ہوا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ایمنیس کے جھولی میں کیتنی سیٹیں آتی ہیں کیتنی آفر کی جاتی ہیں راج تھاکرے کو جی اچھا ویکاس یہ جانکارے کو ہے پھر سے دھورا دیجئے آپ نے کہا کہ صرف دو سیٹوں کی ڈیمانڈ ہے مطلب جو پانچ سیٹوں کو لے کر جانکاری ہے ایسا نہیں ہے کیا ہم دو سیٹ کو لے کر خبر چلائیں دیکھیں ایمنیس کے پاس اس سمیں موجودہ سانسد کوئی نہیں ہے مطلب مہاراسترے میں ایک بھی سانسد نہیں ہے ایمنیس کا صرف ایک ویتھائک ہے ایسے میں ان کی بارگیننگ پاور جو ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے پانچ سیٹیں کو مانگنے کی سوچ بھی نہیں سکتے وہ ایڈیمنٹ ہے دو سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارنے کے لیے اٹھالی سیٹوں میں صرف دو سیٹیں مانگ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بہت زادی سیٹیں کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے سیٹوں کی ڈیمانڈ تو انہوں نے صرف دو سیٹیں مانگی ہیں ایک شیریڈی کی سیٹ ہے اور اس کے لیے ایک ساؤتھ مومبائی کی سیٹ ہے اور یہ دو سیٹ اگر ان کے امید جاتی ہے تو وہ اس کنبے کا حصہ ہو جائیں گے ایسے سنکیت انہوں نے دے دی ہے پہلے سے یعنی سیدھے سیدھے یہاں انڈیا کا کنبہ بڑھنے والا ہے اور جو راش تھاکرے کی فیلحال موجودہ راشنطے کے ستی ہے اس میں ان کے لیے تو فائدہ کا سوڑا ہی ہوگا اگر وہ انڈیا کے ساتھ جاتے ہیں اور آپ نے چکی کہا کہ انگویس آنسٹ ہے نہیں تو دو سیٹوں سے زیادہ ڈیمانڈ کرنا ان کا بنتا ہے بھی نہیں تو ہم بھی اس خبر کو ٹھیک کر لیتے ہیں پانٹیٹوں کے جگہ دو سیٹوں کی ڈیمانڈ راش تھاکرے کی ہے یہ وکاس شریفا صاحب نے ابھی ابھی کنفرم کیا ہے اور دو سیٹوں کی ڈیمانڈ پر بی جے پی کیا کرتی ہے آگے فیصلہ کیا ہوتا ہے ملاقات کیا گڑ بندن کا فیصلہ کی طور پر سامنے آئے گی نظر آپ رکھئے گا وکاس آگے جو اپ ڈیٹ ہو گیا اس خبر سے جڑا ہوا آپ کے ذریعے درشکو تک پہنچائیں گے ابھی کے لیے آپ کا شکریہ